حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ میں اس شرط پر آپ سے بیعت ہوں گا یعنی اسلام قبول کروں گا کہ میری مغفرت وہ پچھلے گناہوں کی کتنا دیکھو حرص تھی ان کو اپنے گناہوں کی معافی کی حرص کتنی تھی کہ میں اس شرط پر آپ سے بیعت ہوں گا کہ پچھلے گناہ میرے اللہ معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عمر تم نہیں جانتے جتنے پچھلے گناہ ہیں اسلام ان سب کو گرا دیتا ہے حدم ایہ دیمو کا مانا ہوتا ہے دیوار گرانا تو یہاں حدم کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ اسلام سے پہلے گوئے آپ بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوں اگر دیوار گرانا ہے مشکل کام ہے تو اسلام ان گناہوں کو بھی ایسے گرا دیتا ہے جیسے کوئی بڑی بیلڈنگ کو گرا کے آپ ختم کر دو جس کا وجود دیکھنے میں بہت لگتا ہے لیکن جب اسلام خبول کرو گے کلمہ توحید پر ایمان لاؤ گے تو اس سارے بڑے بڑے جڈانے جو تمہارے سر پر گناہوں کی رکھی ہوئی ہیں وہ سب اللہ گرا دے گا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِ مُمَاقَانَ قَبْلَهُ حج بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چلیں یہ دونوں حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو حدیثیں آ رہے ہیں جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں ایک حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَا أَغْنَ الشُرَكَى یعنی شرک میں تمام لوگوں میں شرک تمام شرکہ میں شرک سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں یعنی کسی کو بھی کسی کے ساتھ شریک کیا جائے تو وہ غنی ہوتا ہے نا کوئی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا تو اس معاملے میں سب سے زیادہ غنی کون ہے میں ہوں یعنی سب سے زیادہ اس لائقوں کے شرکت کو برداشت نہ کروں وَالْآخَرُ الْكِبْرِيَعُ وَرِدَائِي اور دوسری حدیث کیا ہے الْكِبْرِيَعُ وَرِدَائِي کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْكِبْرِيَعُ وَرِدَائِي تَكَبُرْ مِرِي جَادَرَ ہے کہتے ہیں سَنَتْ قُرُوحَا فِي بَابِ الرِّيَعِ وَالْكِبْرِ ان حدیثوں کو ہم ریا اور قبر کے باب میں ذکر کریں گے آواز نہیں آرہی چلو یار سپیڈ مارو سپیڈ مارو جی چلیں پہلے اس پیراگراف کا ترجمہ ہو جائے نا پھر اگلا حضرت ماز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلونی الجنہ مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ اور آگ سے دور کر دے قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَمْرٍ عَظِيمٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی نے حضرت ماز سے فرمائے تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھا ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ لیکن یہ عمل اس پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے پھر وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم سے دور اور جنت کے غریب ہوگے تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَئِعَ اللَّهِ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُوتِيَ الزَّكَاةَ نَمَاز خائم کرو زکاة دو وَتَسُومَ رَمَضَانَ رَمْضَانَ کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَیْتَ اور بیتُ اللَّهَ کا حج کرو ثم قَال پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں خیر کے راستوں کی خبر نہ دوں خیر کے دروازے نہ بتاؤں پھر آپ نے فرمایا اَصَوْمُ جُنَّةٌ روزہ ڈھال ہے وَصَدَقَتُ تُتُفِئُ الْخَطِيْئَتَكَ مَا يُتُفِئُ الْمَا الْنَّارِ روزہ ڈھال ہے یعنی کسرس سے روزے رکھا کرو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے دیکھو